نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ارز فلسطین کے آنسو کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org فلسطین پر تازہ حملے ہوئے ہیں غزہ کی پٹی پر حملوں کا یہ سلسلہ پانچ اگست جمعہ کی شام کو شروع ہوا یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی جہاد کی عسکری شاہ سرایہ القدس کے عظیم کمانڈر تسیر الجابری کو شہید کر دیا گیا حالیہ صحیحونی حملوں سے پندرہ بچوں سمیت پنتالیس فلسطینی شہید ہو گئے اور ساڑھے تین سو کلک بھگ افراد زخمی ہوئے اسرائیلی حکومت کے اس تین روزہ ظالمانوں آپریشن کے جواب میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کو نشانہ بنایا پھر درمیان میں مصر آ گیا مصر کی سالسی جنگ بندی کا سبب بنی اس دوران پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، اردن، الجزائر، تیونس، یمن، قطر اور کوئیت نے غاصب اسرائیل کے حملوں کی مزمت کی OIC اور یمن رائٹس واش نے بھی مزمت کی مزمت کے اس چکر میں عرب لیگ بھی شامل ہو گئی افغانستان کی طالبان حکومت بھی پیچھے نہ رہی اس نے بھی مزمت کر ڈالی ایرانی وزارت خارجہ کا ایک ٹویٹ نظر آیا جس میں درش تھا کہ مشرقی غزہ کے شجائیہ محلے میں رہنے والی پانچ سالہ بچی غزہ کے خلاف اسرائیلی نسل پرست حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے بچوں میں سے ایک ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انسانی حقوق کے جھوٹے دعویدار اپنے دفاع کی انوان سے مقبوضہ ملک کے عوام کے خلاف قابض حکومت کے روز مرہ جرائم کی حمایت کرتے ہیں تازہ ظلم کے خلاف ایرانی وزارت خارجہ نے عالمی تنظیموں کو خطوط بھی لکھے اس میں کوئی شک نہیں کہ منگل نو اگست کی شام ایرانیوں کی بڑی تعداد تہران کے پلسطین سکوائر پر جمع ہوئی انہوں نے پر امن مظاہرہ کیا پاکستان میں تو اس دوران سیاست کا کاروبار چلتا رہا ان تمام مزمتوں اور تشویشی خطوط کا جواب امریکہ نے اس طرح دیا کہ پھر سے اسرائیل کی حمایت کر دی بلکہ مقبوضہ علاقوں میں موجود امریکی سفیر نے کہا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہم اس سے آگاہ ہیں امریکہ غزہ کے خلاف جنگ میں صحیحونی حکومت کی مکمل حمایت کرتا ہے عرض فلسطین پر قابض اسرائیلی حکومت کے وزیر دفاع اس بار بوکھلا گئے کیونکہ اس بار غزہ کے مضاہمتی گروپوں نے راکٹ کی طاقت کو آزمایا اسرائیلی حکومت کو شکست ہوئی غزہ کی تین روزہ جنگ میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ ہم تہران سے خان یونس تک حفاظتی حملے کرنے کے لیے تیار ہیں اس صورتحال پر یورپی یونین نے بڑی مہارت سے بیان بازی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ اور اس کے آس پاس تازہ ترین صورتحال کا گہری تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں جہاں کشیدگی کے نتیجے میں پہلے ہی بہت جانی نقصان ہو چکا ہے لبنان کے مسلمان علماء نے اسرائیلی حکومت کے خلاف عمل پیرا مزاہمتی گروپوں کو سراہا ہے یہاں مقام فکر تو یہ ہے کہ مغرب اور انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے ممالک نے تو منافقت کرنا ہی تھی مگر خطہ عرب کی چند حکومتوں کے کردار پر دل خون کی آنسور ہوتا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی طرف سے حالیہ حملے ابراہیمی معاہدے کی ناکامی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں معاہدہ کرتے وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے اسرائیل اور فلسطین میں آمن قائم ہوگا حالانکہ اس معاہدے کا آمن سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ اس معاہدے پر دستخط کے بعد صحیحونی حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوج پڑی دھٹائی سے ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے مظلوم فلسطینیوں کی زمین پر آبادکاری کا سلسلہ رکا نہیں اور اس دوران عالمی برادری خاموش ہے اسرائیلیوں کے وحشیانہ حملوں سے لگتا ہے کہ صحیحونیوں کو جو زخم سیف القدس کی جنگ میں لگا تھا وہ ابھی تک بھرا نہیں غزہ سے یروشیلم مغربی کنارے اور انیس سو ارتالیس کے مقبوضہ علاقوں تک فلسطینی گروہوں اور قوم کا خیال ہے کہ سیف القدس کی جنگ میں ہی اہم ترین کامیابیاں ملی تھیں حالیہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح دشمنان اسلام دنیا میں اسلامی ملکوں اور علاقوں پر حملے کر کے دوہرہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور کس انداز میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی توہین کر رہے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان ایک کلمے کے پرچم تلے جمع ہو کر ان کا مقابلہ کریں مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے ونہ یہ مضمتی بیانات کچھ بھی نہیں کر سکتے OIC کو اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے آپ نے دیکھا نہیں کہ اب بھی امریکہ اور یورپی ملکوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اس حمایت سے صحیحونی طاقت بھرپور فائدہ اٹھائے گی اگر اسرائیل کو بیرونی دنیا سے اقتصادی فوجی اور صفارتی حمایت نہ ملتی تو یقیناً وہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے قابل نہ رہتا اس نے آج تک ظلم اس لیے جاری رکھا ہوا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اس کی حمایت کرتی ہیں اور مسلمان دنیا خاموش رہتی ہے بقول اقبال رحمت اللہ علیہ دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی اسرائیل کی مخالفت میں دو ملکوں نے ہمیشہ برد چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے ان دو ملکوں کا نام ہے پاکستان اور ایران جیسے بانی پاکستان قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اسرائیل کو ناجائز قرار دیا تھا ویسے ہی انقلاب ایران کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نا صرف اسرائیل کو ناجائز قرار دیا بلکہ یوم القدس کا اعلان بھی کیا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے برسو پہلے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت پرہ میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا حیخہ کے فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے